اب خبر بھنٹ سے ہے جہاں گرام پنچائد بھارولی کلامی نے پورو سرپنچ اور سچی پر بھشتچار کے عاروپ لگائے ہیں گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ پورو سرپنچ وادشاہ اور سچی بیت پال سنگھ نے ایک برش پہلے پنچائد خاتے سے بھرجی طریقے سے روپے نکالے گھوٹالا کیا اس معاملے میں گرامیڑوں نے زلہ پنچائد سی او کو گیا پن بھی سوپا معاملے میں نصفک چھ جانچ کر کاریبائی کی مانگ کی ہے بھارولی کلام پورو سرپنچ وادشاہ سنگھ یہ وہ سچی بیت پال سنگھ کے دارہ ہرجی راسی آڑا معاملے میں یہ دونوں سنلپت ہیں اس کے پورو میں نے مک کارپالنا عدھکاری جلا پنچائد بھنڈ جے کے جین کو گیا پن سوپا سبھی کار کرتا ہوں دوارہ لیکن انیس نو دو یار بائیس کو گیا پن سوپا آج دنانک تک کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے اپلکچ میں میں نے آج جلا دی اس مہودا ہے بھنڈ کو گیا پن سوپا اور پورو مد جو انہوں نے گھوٹالا کیا ہے اس کے ہم نے سبھی اس میں ساچ درس آئے ہیں اور آج دنانک تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی پنچائد بھارو کی پورو میں تھے سکایچ کی گئی کہ وہاں کے سرپنچ سچی کے دورہ راشی نکال لے گئی اور کارے نہیں کرای گیا اس کے لئے سیو جنپر پنچائد مہگا کو جانچ کے لئے پتہ دکھا گیا ہے ساکر کارے کارے ہوا ہے اس کا محنل کو بولا ہے پورے کا بھی دیویو گنا ہے پورے کا دیویو گنا ہے پورے کا دیویو گنا ہے اس کا بھی دیوگین دے سیو جنپر پڑتویا دے نا بیکشتے ہیں سیو جنپر کے آنے کے بسنی آنے کے بسانتی استطور گی ید اس میں کوئی دوسی ہوگا کاروائی کی جائے گی لیکن پر آخری بروپ سے پتایا گیا کہ کاریں جو دکھے گئے ہیں موکے موڑی